الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و عالی و ساکھلی اجماعین اما بعد محسن دوسف دلگو بھائیو السلام علیہ و رحمت اللہ یہ دس سے قرآن اکریم کے سلسلہ تھی پانٹویں نشست ہے پیشی نشست کے جس کا رابطہ اس طرح ہے یہ بات بیان کی گئی تھی پیشی نشست میں وستارین و صبر و صلاة صبر اور نماز سے مدد چاہو وَإِنَّا الْقَبِيرَةٌ إِلَّا الْخَاشِ اور یہ بھاری ہے مگر اللہ سے درنے اور ابر بھاری نہیں ہے اللہ سے درنے والے وہ لوگ ہیں جو اس بات کے یہ تین لگتے ہیں انہوں نے اپنے رفض سے ملاقات کرنی ہے اور اسی کی طرف لوگ کر جانا ہے آگے بنی اسرائیل کا خواتہ شروع ہوتا ہے از 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 اشار سماتے ہیں یا بنی اسرائیل اسبرو نعمتی اللہتی آنانتو علیکم وَانِّي فَرْضَلْتُكُمَرَ الْعَالَمِي اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتیں جو میں نے تم پر کی ہیں وَانِّي فَرْضَلْتُكُمَرَ الْعَالَمِي اور میں نے تمہیں تمام جہانوالوں پر حضیلت عطا فرمائی ہے اس کی تشریف طرح ہے کہ اللہ تبارک پہ تعالی جب کسی بندہ پر یہ کسی قوم پر حسان کرتے ہیں تو اس کا شکریہ ادا کرنا بہت زوری ہے یہاں یہ بات ہے کہ یعنی یہ اس قرور نعمتی کہ میری نعمتیں یاد کرو میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو تو اگر آپ قوانی پاک میں شعب سماتے ہیں کہ جو آدمی میرا شکریہ ادا کرتا ہے تو میرا پی نعمتیں اس کو اور بھی بڑھا لیتا ہوں اور اگر وہ کسی قرور نعمت کرتا ہے پھر میرا ادا کرتا ہے فرمائی ہے وَإِن شَكَرْتُمْ لَا عِيْدَنَّكُمْ وَإِن قَفَرْتُمْ اِنَّا عَبِرَ شَدِيد فرمائی ہے کہ جو اگر میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں اپنے نعمتوں پر اور بھی بڑھا دوں گا اور اگر کفران نعمت کرو گے تو پھر میرا ادا کر سکتا ہے تو یہاں یہ بیان فرمایا گیا بن اسرائیل کو کہ میری نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں اور تمہیں تمام جہانواروں پر فریدتا فرمائی ہے اس کا عجب ہے یہ ہے کہ شکریہ ادا کرنا زوری ہے آگی بیان فرمائی ہے وَتَّقُوا يُوْمُ لَا تَجْزِيد نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْءٌ وَلَا وَلْمِنْهَا شَفَاعْتُ وَلَا يُخَذْ مِنْهَا عَجْنٌ وَلَا مِنْسَرُوا اور درو اس دن سے لا تجزی نہیں کوئی فائدہ دے گا کوئی آبنی دوسرے کام نہیں آئے گا نفسن عن نفسن کوئی جہان دوسری جہان کو کوئی فائدہ یا نفع نہیں پہنچا سکے گی نہ اس کے گناہوں کا کوئی بدلہ دے سکے گی وَلَا يُوْقَلْ مِنْهَا شِفَاقٌ اور نہ ہی کسی کی شفاقوں میں سے قبول کی جائے گی اور نہ ہی ان سے کوئی فیدیا لے جائے گا وَلَا يُوْقَلْ مِنْهَا عَدْرُمْ وَلَا عُنْسَرُمْ نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی بنی سعید یہ کہتے تھے کہ ہم جیسے ہی گناہ کریں ہم پر اعداد نہ ہوگا ہمارے باہ دادا جو پیغمبر ہیں ہمیں بخش شواریں گے تو اللہ تن شعار ہم آیا کہ یہ شعار ہمارا غلط ہے اس سے یعنی جو کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ کتنا ہی مقبول بندہ کیوں نہ ہو اللہ کے حضور شفاق بھی اس کی حکم سے ہوگی تو بنی سعید کا یہ شعار غلط ہے کہ کیونکہ ہمارے ہم میں اللہ تعالیٰ کے نبی آئے چار دار نبی آئے ہم جیسے ہی گناہ تو نہ کریں تو وہ ہمیں بخشوا لیں گے تو اس میں ہی اس بات کے انکار کیا گیا ہے کہ کوئی بندہ کیسا ہی اللہ کا مقبول ہونا ہو اس کی شفاق بھی اللہ کے کم سے ہوگی مگر اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاق کے کبرا جو ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا جو کہ ثابت ہے قرآن پاک سے وَإِذْنَجَّئِنَاكُمْ مِنْ عَلْفِرْعَوْنَا اَسْوَمُونَكُمْ سُوءَ الْعَضَابِ يُذَبِّحُونَ اَبْنَاكُمْ وَإِسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُمْ بَاللَّوَمِ رَبِّكُمْ مَرْزِينَ آگے اشارت ہم آیا قلی آف پر اور جب ہم نے تمہیں نجاز دی فرحون سے اور وہ تمہیں برطرین اذاب دیتے تھے اذاب مطلاق دیتے تھے تمہاری بیٹوں کو زباہ کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے اس کی تفصیل اس طرح بیان کی گئی ہے کہ فرحون نے ایک خواب دیکھا تو اس کی تعبیر اس نے اپنے نجیوم میں سے پوچھی تو اس کی تعبیر یہ دی کہ بنی اسرائیل میں کہ شخص پیدا ہوگا تو تیرے دین اور تیرے سلسنہ کو بارت کر دے گا فرحون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بیٹا پہلا ہو اس کو مار ڈالو اور جو بیٹی ہو اس کو خدمت کے لیے زندہ رہنے لو تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلا کیا اور زندہ رکھا خود ان کے محرم میں اس کی تربیت ہوئی یہ اللہ تعالیٰ کے بیان ہے یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے ایک ویعراب سے نجات دی کہ وہ تمہارے بیٹوں کو پیدا ہوتی مار جاتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے خدمت کے لیے اور ساتھ ہی اپنی قدر کا بیان بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھنا تھا اسے زندہ رکھا اسے فیران اس کے تمام ساتھی مل کر کچھ بھی بار گنکا بھی نہیں کر سکے تو میں یہ احسان بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ ہم نے توریت اطاف رمانے کا وعدہ موسیٰ علیہ السلام سے چاریس دن رات کر دیا تھا کہ اور ان کے طور پر تشریف لے جانے کے بعد بنی اسرائی نے بچلے کی پوجہ شروع کر دی اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا چاریس دن رات کا اور اس کے بعد تم نے ان کے پیچھے بچلے کو خدا بنا لیا اور تم خزاروں میں شکھے تو اللہ تعالیٰ نے توریت اطاف رمانے کا وعدہ موسیٰ علیہ السلام سے چاریس دن رات کا کیا جب وہ طور پر تشریف لے گئے تو ان کے جانے کے بعد بنی اسرائی نے ایک بچلے کو خدا بنا لیا اس کا واقعہ اس طرح ہے کہ جب بنی اسرائی رات کو بنی کے لئے دریار پاک کرنے کے لئے تو پیچھے فیراؤن کا رشتر چلا تو ابھی یہ دریار پاک کر رہے تھے کہ فیراؤن کا رشتر پیچھے آف ہونچا تو اللہ کی حکم سے جبرائیل السلام وہاں آگئے اور وہ ان دونوں کے درمیان کھڑے ہو گئے تاکہ فیراؤن کی خوجیں بنی اسرائیل کو پکر نہ لیں یہ اللہ کا حکم در کس طرح پورا ہوا اس کی تفسیر ہمیں ہم اس کو معلوم نہیں کہا سکتے اپنی حق پر دریئے یہ اللہ کی قدرت ہے اور ہماری ذہن میں یہ بات نہیں آسکتی کہ اس طرح جبرائیل السلام دونوں فوجوں میں درمیان کھڑے ہو گئے اور فیراؤن کی فوجوں کو موسیٰ سلام کی منزمی اللہ علیہ باہر اس عمانے میں جادوگا تا سامری اسے کسی طریقہ سے اپنے جادو کے دو سے کسی اور طریقہ سے سمجھ لیا دیکھ لیا کہ جبرائیل سراؤن سلام کھڑے ہیں تو جب اچھلے گئے تو اس نے ان کے گھوڑے کی قدموں پر نیچے کی خواب اٹھا لی اور جب یہ بڑی سائی ریاض پاک کر گئے تو ان کے پاس ہونا تھا بہت سارے زیورات تھے وہ نے اتا رہا تھا کہ کہ ہم نے سمجھ نہیں ہے ہم زیورات پر کیا کریں تو سامری نے وہ زیورات اٹھا لیے ان کو پگلا کر ایک بشرا بنایا اس کے موں میں وہی خواب ڈال دی جب ایسی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کے قدموں کی نیچے جو خواب اس نے اٹھائی تھی تو وہ اس طرح بنا کے وہ اس میں آواز کھڑا ہوئے تو سامری جگہ میں لگا بڑی سائیر کو یہی تمہارا خدا ہے تو انہوں نے اس کی پوجہ شکر کر دی یہ مختصر واقع ہے تو سُمَا حَوْنَا عَنْكُمِ بَانِزَارِكُمْ پیرام نے تمہیں اس کے بعد معافمہ دیا تاکہ تم شکر دا کرو وَزَعْتَئِنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَا عَنْلَكُمْ تَحْتَتَوْمْ جب ہم نے اتعاق فمائی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب و فرقان تاکہ تم ہدایت ہو اس میں یہ فرق ہے کہ کتاب توریر تھی تو فرقان کیا چیز تھی فرمایا کہ یہ فرقان موسیٰ علیہ السلام کے موردوں کہا جن سے جھوٹے سچے اور کافر مومن تھی تمیز ہو یا توریر تھی تو کہا کہ وہ کتاب بھی ہیں اور اس سے حق و نہ حق بھی جدا ہوتا ہے تو فرمایا کہ یا انہیں آقام شریعت سے شریعت کے آقام تھے ان سب کو فرقان گرا گیا ہے کہ یہ فرقان گیا ہے یہ توریر پر مشتمیل ہے یا موسیٰ علیہ السلام کے موجزات پر مشتمیل ہے اس قول ہے موسیٰ علیہ السلام اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام کے قوم سے یا قوم انکم لنمتم اے میری قوم تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر مت خواہد ملجلہ بسلے کو خدا بنا کر فتوبو الہ باریکم فاستوہ کرو اپنے رق کی طرف فاقتلو انفسکم تو قتل کرو اپنی جانوں کو زاریکم خیر اللہ کم یہ تمہارے لئے بہتر ہے اندہ باریکم تمہارے رب کے ہاں فتاب آلیکم فرمتوجہ ہو تم پر انہو التواب الرحیم تو اللہ تعالی یعنی توابہ قبول کرنا لے معاف کرنا لے تو اس کا واپس طرح ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام یعنی بحب الساہر نے دیکھا کہ انہوں نے قوم نے بچرے کو خدا بنا لیا ہے اس کی پوجہ شروع کر دی ہے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ جنہوں نے بچرے کی پوجہ کی ہے اور جنہوں نہیں کی جو نہ کرنے والے ہیں ان کو وہ قتل کریں جنہوں نے بچرے کی پوجہ کی ہے تو یہاں تین گروہ ہو گئے تھے کہ ایک لو وہ تھا جنہیں نہ تو خود بچرے کی پوجہ کی اور اس کے علاوہ پوجہ کرنے والے کو منا بھی کیا ابھی تم ہی یہ کام نہ کرو دوسرا گروہ ہو تھا جنہیں بچرے پوجہ اس کو قدا سنجھا اس کی عبادت کی دوسرا گروہ ہو تھا جنہیں کہ بچرے کی پوجہ بھی نہیں کی اور کرنے والے کو منا بھی نہیں کیا تو حکم یہ دیا گیا کہ جو تیسرا گروہ ہے اور دوسرے گروہ کو جس نے پوجہ کی ہے اس کو قطر کرے تو یہ ان کی توبہ قبول تھی جس میں یعنی مسئلہ یہ ہے کہ جو آگلی کسی کو امیدن قطر کر دے تو قاطر کی توبہ قبول ہونے کی یہ نہیں کہ قطر کرنے کے بعد قاطر کہے ہاں ہی میں لیکن توبہ کرتا ہوں میں نے غلط کام کیا ہے تو توبہ قبول ہونے کیلئے شک کی ہے کہ وہ قاتل اپنے آپ کو ان واسوں کے حوالے کر دے مقتور کے واسوں کے حوالے کر دے تاکہ وہ چاہے ان سے بلدہ دیں چاہے معاف کر دیں یہ نہیں کہ کوئی آدمی کسی کو ناجائز طور پر جان روچ کر پتل کرے اور پھر ترہائی میں جا کر اللہ کی ضرط توبہ کر لے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اپنے آپ کو مقتور کے واسوں کے حوالے نہیں کر دے گا اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی یہ ایک مثال ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ ترشاہ سمایا کہ جنہوں نے تیسر گروہ نہ اور نہ بشتے کی پوجہ کی اور نہ دوسروں کو منع کیا کہ تیسر گروہ دوسرے گروہ کو قتل کرے گا اس نے بشتے کی پوجہ کیا ہے یہ اس کی تفصیل ہے تاکہ ان کی توبہ قبول ہو جائے گا وَإِسْقُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَلْنُؤْمِنَ عَلَقَحَتَّ اور جب تم نے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم ہر جز ایمان نہیں لائیں گے تم پر جب تک ہم خدا اللہ تعالیٰ کو والے طور پر سامنے نہ دیکھ لیں فَقَدَتْمُسَىٰ تو پھر آئیے پکڑ لیا تم کو بجلی میں وَانْتُمْ تَنْ دُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کوئے پور پر ستر آدمیوں ساتھ لے گئے تھے تو وہ در پردہ اللہ تعالیٰ کے کلام سنتے رہے پھر انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ اے موسیٰ ہم تم پر ہر جز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو ظاہر یہاں کو زنا دیکھ لیں یعنی پردہ میں بات کرنے کا ہمیں کو لطف نہیں آتا جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہر طور پر نہیں دیکھیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے ان کا ہی کہنا سمجھ گئے یہ مطالبہ تھا تو اللہ تعالیٰ حکم سے ان پر بھیری آگلی اور وہ ستر آدم مر گئے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام دعا کی باری تعلیٰ یہ تو میں ساتھ آئے تھے تو آپ ان کو ہلا کر دیا ہے تو ان کی دعا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو دعا زندہ کر دیا ستر آدمی کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ متشکرون تو میں عطا کہ تم شکریہ جا کرو وَضُنْدَلْنَا عَلِقُ الْغَمَا عَلْدَلْنَا عَلِقُ الْمَنَّا وَسَّلْوَا اور میں کہ بیارکلو جب ہم نے تم پر بازل کا سایہ کر دیا اور تم پر ناظر کیا مَنْ وَسَّلْوَا اس میں تفسیر یہ ہے کہ جاکہ رہو نغرق ہو چکا اور بنی سرائی محکمِ خدا مِسَلْسِ شَامْ وَچَلَے تو جنگل ان کے خیمے پھٹ گئے اور گرمی آخ پر آکھ کی ہوئی تو تمام دن عبر رہتا ان شدید وہ گرمی تھی جب وہ چلے ان کے خیمے پھٹ گئے تو عرضہ تباہر حکم سے سارا دن وہاں بازر رہتا انہیں دھوپ سے بچاؤ پیا گیا اور انار نارا جب ان کا کھانا مِسَا سے ختم ہو گیا تو من و سلوہ کھانے کے لئے اتتا تھا من ایک چھوٹی سی میٹھی چیزی دھنیے کی طرح دھنیے کے دانے جس طرح اپتے ہیں اس طرح وہ ان کی شکر تھی اور ترنجیبین کے مشابہ تھی ترنجیبین جو ہے یہ ایک تو کشمش ہوتی ہے ترنجیبین سے چھوٹی ہوتی ہے بڑی بڑی دانے تو وہی میٹھے ہوتے ہیں تو ان سے مشابہ تھی یعنی کہ ترنجیبین بلکہ اس کی ایک مشابہ پیش کی گئی ہے کہ بڑی دھنین یا سے دانے سے گوڑ گوڑ میٹھے تھے تو جو راہ کو ابر میں شبروں میں برستے تو دھیل لگ جاتے ہیں ان کے پاس ان کے رشنے کے پاس اور ہر آدمی اپنی روت کے معافی ان میں سے دے لے گا اور سلوہ ایک رندہ ہے اس کو پٹے جاتے ہیں شام علشق گرد ہزاروں دمہ ہو جاتے ہیں اندھیرہ ان کے پاس پکڑ لاتے ہیں نہ وہ اٹھتے ان کو پکڑنے کے لیے کسی قسم کی محنت کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اللہ کو کم ساکتے تھے ان کی جزا تھی تو وہ آسانی ان کو پکڑ لیتے اس کے بعد انہیں گون کر کھاتے تو ایک مدت تک یہ کام ہوتا رہا فرمایا کہ قلوب ان طیبات مار لکناکن تو کھاؤ ان پاکیرہ چیزوں میں سے جو ہمیں تمہیں بتور رزق اطاف ہمائیں اور انہیں ہمارا کچھ نقصان نہ کیا اللہ برشاہ سماتے ہیں ولیکن کانو انفس ہم یرزیں موڑ مگر وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے تو اپنے نقصان اس طرح کیا کہ بٹیر کے گوشت کو زخیرہ کرتے رکھا تاکہ کیونکہ یہ شاہد ہے شاہد کرنا آئیں شاہد آتے نہیں آتے تو جو بگیوز کو زخیرہ کر رہا کیا تو وہ سرنا شروع ہو گیا اور پھر انہیں دوسرا جنہوں یہ کیا کہ ازدہ کی حضور دعا کی باری تالہ ہمیں ایک ہی طرح کی خوراک میرے جائے ہم کھاتے کھاتے اپتا گئے ہیں ہمیں مسور یا گندم یا ککڑی پیار گورا دی جائے تاکہ اس کا غذاب کا تبادلہ ہو جائے غذاب بزر جائے ہم ایک ہی غذاب کھاتے کھاتے تند آگئے ہیں تو انہوں نے یہ دعا کی تو انہوں نے یہ بات تیشی کی یہ صحیح نہیں ہے انہوں نے یہ خوراک کو بھی دینی ہے انہیں اسی پر صبر رکھتے کھانا ہے مگر انہوں نے دعا کی متعاربہ کیا اور پہلی بات یہ ہے کہ ان پرندوں کو اکوش زفیرہ کرنا شروع کر دیا جس سے وہ کرنا شروع ہو گیا تو آج ہی بیان سمایا اللہ تعالیٰ نے دعا بستہ قبول سماتے ہیں کہ وَاِذْكُلْنَا وَاِذْكُلْنَا اور کھاتے پھروں اس میں جہاں چاہو فراغ کے ساتھ وَاِذْكُلْنَا وَاِذْكُلْنَا اور وہ شہر کا دروازہ ہے اس میں داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے اس شہر کا نام اریحہ تھا تو حکم یہ دیا گیا کہ یہ شہر ہے تم داخل ہو جاؤ اور اسے درواز کے داخل ہو سجدہ کرتے جاؤ اور یہ کوہیٹا تم تاکہ اللہ تعالیٰ بتا رہا تمہاری خطاوں کو معاف فرمائے اور اس سے زیادہ جو تمہیں عطا فرمائے تو حکم دیا گیا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ اس شہر کا نام اریحہ تھا سجدہ کرتے ہوئے اور یہ کہو پھر تکن تاکہ ہم مکش دیں تمہاری خطاوں کو اور ہم ارسان کرنے والوں کو زیادہ دیا کرتے ہیں فَبَدَّ لَلَّذِينَ زَنَامُوا قَوْنَ غَيْرَ لَبِكِ دَرَامُوا تو بدل دیا ان لوگوں نے زارموں نے جو کو ان سے پھا گیا تسکول کو بدل دیا تو انہوں نے یہ کیا کہ جب وہ شہر کے درازے میں داخل ہوئے تو بجائے سجدہ کرنے کے اپنے جو ہے چوتنوں کے برد بسرطے داخل ہوئے اور دوسرا کام یہ کیا بجائے ہتتا تن کہنے کے ہن تا تن کہا کہ ہمیں گی ہوں دے دو ہمیں گی ہوں دے دو ہن تا تن کہا تو اس طرح انہیں اگر طلع کے فرمان کی نافرمانی کی اگر طلع کے افعامات نافرمانی کی انہیں جو کچھ کہا گیا تھا اس کے خلاف کیا حکم یہ دیا گیا کہ میں دوبارہ دھوڑاتا ہوں اس شہر میں داخل ہو جائے اور سجدہ کرتے ہوئے مگر وہ اپنے پھسر کا داخل ہوئے اور بجائے ہتتہ کن کے ہنتہ تم کا ہاتھ کہ دن نم دی جائے تو اس پر جو ہے وہ جب میں شہر نے پہنچے اس طرح انہیں اللہ کے حکم کی سری طور پر نافرمانی کی جب میں شہر نے پہنچے ان پر تاؤن بڑا یعنی اس حکم کی خلاف ان پر اللہ کا دعا ویا تاؤن کی بیماری آئی تو دوپیہ پر ستر ہزار جہودی مر جائے یعنی یہ اللہ کے حکم میں نافرمانی صدا تھی پھر وہ نے اس طرح کیا فرمایا ہم نے ان پر زارو اور زارو تعالی آسمان سے جس اس لئے کے لئے وہ گناہ کرتے تھے حضیح فرمایا موسیٰ کہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے لئے پانی مانگا یعنی یہ اسی جنگل کا واقعہ ہے کہ وہ پانی نہیں تھا اللہ سے انہوں نے دعا کی موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم دیا گیا کہ فکر نظر بے آساکر حجر اپنے آساکر پتھر پر مارو فان فاجرت من حسنت عشر تعینا تو بہن نکلے اس سے بارہ چشمیں موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ علیہ وسلم سے اپنی قوم کے لئے پانی مانگا تو حکم ہوا کہ اپنے آساکر پتھر پر مارو اس پتھر سے بارہ چشمیں بہن لے تو ہر قوم نے پہچان لیا اپنا گھاٹ بارہی تو کبیرے سے تو انہوں نے اپنا گھاٹ پہچان لیا کہ یہاں سے پانی لینا ہے اور جو سمعہ قروع شربو برزق اللہ ہے کہ کھاؤ اور پیو اللہ بھیلک سے اور آتا صوف علیہ مفتدین اور نہ کرو ملک میں فساد مچاتے ہوئے درچسل کی بات یہ ہے کہ وہ چشمیں آر بھی جاری ہیں ہاری میں میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے جس کا موضوع یہ ہے کہ وہ چشمیں جو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب مانا تا پتھر پر بارہ چشمیں جاری ہو گئے تھے وہ آر بھی اسی طرح جاری وسائی ہیں یہ اللہ کا حکم میرے اللہ کی قدرت ہے اس پر کسی قسم کی شک و شباہ نہیں کرنا چاہیئے تو موسیٰ دو سب درگو بھائیو یہ آئی زمبر ساٹھ ہے اس پر آج پر بیان ختم ہوتا ہے انشاءاللہ این نشست میں اس سے آگے شروع کیا جائے گا اللہ اکبر پر ادوار مجھے وراغ کو اچھی عمال کریں بتوفیق تاہب ہمارے خاتمہ ایمان پر ہمارے معاوینہ انزل براہ محبین موسیقی